ہماری اس یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا سواکت ہے کوروکی ویڈیو میں ہم نے جانا سماس کی پریباسہ اور سماس کے پرکار اس میں پہلا مکار بتایا تھا اوی باو سماس اوی باو سماس کی کیا پہچاند ہوتی ہے کون کون سے اس کے ادھارن ہے ان کا وگرے کیا ہوتا ہے اس کی نسے میں آج ہم اس ویڈیو میں اس تار سے جانیں گے ادھیان کریں گے سب سے پہلے اوی باو سماس کی پہچاند کیسے کی جاتی ہے اس سماس میں پردھم پدھ پردھان ہوتا ہے پردھم پدھ پردھان ہوتا ہے ادھار تر پردھم پدھ کی پردھانتہ ہوتی ہے اس کا پردھم پدھ ہے یا تو اوی ہوگا اوی ہوگا یا پردھم پدھ اپسر ہوگا یہ اس کی پہچاند ہے پردھم پدھ یا تو اوی ہوگا یا اوپسر ہوگا جیسے ادھارت پہلے میں یہاں لکھتا ہوں سماس پدھ سماس پدھ کا آج ہوتا ہے سماسی پدھ اور اس کا وکر ہے ارثات کتنے سبت ملے ہوئے ہیں یدھا سکتا اس سماس پدھ کو ہم دیکھتے ہیں یدھا سکتی یدھا پردھم پدھ ہے سکتی دویتیا پدھ ہے ارثات یہ پورا پدھ ہے یہ اتر پدھ یا پسچے پدھ ہے اب اس کو ہم بھگرے کرتے ہیں تو شکتی کے انوشہ ہے شکتی کے انوشہ ہے شکتی کے انوشہ ہے اس میں یدھا اروی ہے اس لئے یدھا سکتی سماس پدھ میں اروی بام سماس ہوگا دوسرا ادھا ہم لکھتے ہیں پرتی دن پرتی دن اس کا بھگرہ ہوگا ہر دن پرتی اس میں عوی ہے اس لئے اس میں عوی بام سماس ہوگا اور ہم ادھا جانتے ہیں آ جان اس میں آ مبسرگ ہیں اس لئے آ جان میں بھی عوی بام سماس ہے اس کا بھگرہ ہوگا جان بھر اسی پرکارش اور ہدا ہوتے ہیں آجیون پرتی کشن پرتی کشن میں بھی عوی بام سماس ہوگا کیونکہ پرتی عوی ہے تو آپ نے جانا کی عوی بام سماس کی کیسے پہچار کرتے ہیں واپس میں بتا دیتا ہوں کی عوی بام سماس پہ پرتم پت پردار ہوتا ہے پرتم پت پردار کرتا ہوتا ہے کی اس کا پرتم پت یا تو عوی ہوگا یا اپسرگ ہوگا جیسے جتہ سکتے میں جتہ عوی ہے پرتی کشن میں پرتی عوی ہے آجیون میں آپ اپسرگ ہیں تو تینوں جو سمست پت ہیں تینوں سمست پت ہیں ان میں اگری بام سماس سماس کا دوسرا فکار ہے تدکرو سماس تدکرو سماس کی پیشیستہ میں میں ہی بتانا چاہوں گا کہ تدکرو سماس میں پرتم پت گون ہوتا ہے اور دوسرے پت کی پردانتا ہوتا ہے اس کی پہچار کیسے کرتے ہیں اس میں بیبکتی چننوں کا لوب ہوتا ہے بیبکتی چننوں کا لوب ہوتا ہے بیبکتی سنسکرت میں کہتے ہیں ہندی میں کہتے ہیں کارک کارک چننوں کا لوب ہوتا ہے اس میں سستی اور سمبودن ارتا سمبند اور سمبودن کو چھوڑ کر کے باقی جو کارک بچتے ہیں چھے تو چھے بیبکتی چننوں کا اس میں لوب ہوتا ہے ہم ایک ادھار کے وارہ ہم سمجھیں گے جیسے ایک سمست پت ہے یہ سمست پت ہے گرام پرتھم پت ہے گرد ویتیا پت ہے اس کا وگرہ ہوگا گرام کو گیا یا دیکھیں وگرہ میں کو اس کا یہاں لوب ہو گیا اٹھار میں اس کو گائے ہو گیا تو ہم سمجھ گئے کہ گرام گھت میں تطور سمبودن اب ہم یو بکتی چنن کی بات کرتے ہیں تو کارکتہ نہیں کارکتہ 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 اچین ہے تو اس میں کارکتہ پت ہے کونسا سمبودن کونسا سمبودن ہے کارکتہ پت ہے اور جیسے ہستا اکشر اس کا وگرہ کرتے ہیں ہست کے اکشر ہست کے اکشر تو اس میں بھی تطور سماس ہے کیونکہ یہاں بیبکتی چنن کا لوگ ہو رہا ہے تو اس کارکتہ پہچا نہیں ہے اس میں بیبکتی چنن کا لوگ ہو رہا ہے اور نیک ہو رہا ہے جیسے ہست لکھیں ہاتھ سے لکھا ہوں اور ہو رہا ہے راج پتر راجہ کا پتر اس پرکار سے تطور سماس کے انہیں ایک ادھار ہے اس کی پہچان ہم کرتے ہیں کہ ان میں بیبکتی چننوں کا لوگ ہوتا ہے اور انہیں ایک ادھار ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ کارک چننوں کے لوگ کے ادھار پر اس کو تطور سماس کہتے ہیں اور اس کے چھے پتار ہیں جس میں پہلا ہے کارم تطورس کارم تطورس ارثات اس میں کارم کا چنکو کا لوگ ہوتا ہے جیسے گرام گھر کا ادھار میں آپ کو بتائے تھا گرام گھر یہ سماس پت ہے اس کا بگرہ ہوگا گرام کو گیا ہے شاہد میں پیئے شاہد میں پیئے جس کا بگرہ ہوگا سبی کو پیئے یا میں ایک کارم کٹ کر رہا ہوں ایک کارم کٹ اس لئے کر رہا ہوں کی یہ کارم تطورس ہے اسے پرکار سے اور ادھار ہے یا سکرابتر یس کو پرابتر یہ تین سمست پر لکھیں ان تینوں میں کارم تطورس سماس ہے تطورس کا دوسرا پرکار ہے سمپردان تطورس سمپردان تطورس تطورس جیسے گروہ گروہ دکشنا گروہ پتہ پتہ دکشنا گروہ تطورس 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 خرچ تطورس 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 ادھیکرن کارک کا اچھی ہوتا ہے می پر پی ارکار اس کو ادھار لیتے ہیں جل مگن دو پد ہے جل اور مگن جل پتم پد ہے اور مگن دفتی پد ہے کس کا بگر ہوگا جل می مگن یہ میں ادھیکرن کارک کا چن ہے جو یہاں پر بھوک ہو رہا ہے اس لئے جل مگن میں ادھیکرن تطور سماس ہے ایک اور ادھار لیں گوڑ سوا اس کا بگر ہوگا گوڑی پر سوا یہ پر ادھیکرن کا چن ہے یا اس کا لوگ ہو رہا ہے تو پر سوا میں بھی ادھیکرن تطور سوا اس پرکار ہم نے اس ویڈیو میں اوی باو سماس اور تطور سماس کی وسیع میں پستار سے جانا سمجھا اس کے ادھار دیکھیں یدی آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آیا ہو تو اس کو سبکرائب کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹس موکس میں جا کر کے کمنٹس کیجئے دنیا موسیقی